ہم لوگ اب بات کرنے والے ہمارے اگلے کمپوننٹ کے بارے میں جس کا نام ہے کیراؤزل یہ کیراؤزل ہوتا کیا ہے بسکلی آپ لوگوں نے کافی ساری ویب سائٹس پر دیکھا ہوگا جا کر کے ایک ایمیج سلائیڈر ٹائپ سی چیز ہوتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ایمیج ہوتی ہے وہ ایمیج جاتی ہے دوسری ایمیج جاتی ہے دوسری جاتی ہے تیسری آتی ہے تیسری جاتی ہے چوتھی آتی ہے ایسی کچھ ایمیج جاتی ہے پھر سے پہلے آ جاتی ہے تو یہاں پر یہ ایسا بیہویئر شو کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیراؤزل کا تو یہاں پر آپ کو آئیڈیا آگیا ہوگا کہ کیراؤزل کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھے اور اسے دیکھے بسے ہم لوگ اگر دیکھیں گے یہاں پر تو وہ آپ کو کلیر ہوئی جائے گا بسکلی بٹ پھر بھی آپ لوگوں کو ایک ایمیجینیشن مجھے دینا تھا کافی ساری ویب سیٹس پر کافی ساری ای کامرس ویب سیٹس پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیراؤزل ہوتا ہے وہاں پر الگ الگ ویب سیٹس الگ 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 کیراؤزل سٹائلز کا استعمال کرتی ہیں سیمپل ہے تو ہم لوگ یہاں پر ابھی دیکھتے ہیں کیراؤزل کیا ہوتا ہے کیراؤزل is a slideshow component for cycling through elements سیمپل ہے تو یہاں پر ہم لوگ ذرا آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ایک کیراؤزل ہے یا بھی فیلال یہاں پر کوئی image نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو image ڈالنی ہے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے آگے جا کر کے and again میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کافی الگ الگ types کے carousel ہمارے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر چاہو کہ control کر سکو کہ مجھے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے اگر آپ control کر سکو تو بہت اچھا ہو جائے گا تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس example ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں آگے پیچھے یہاں پر جا سکتا ہوں from first to second second to first again right i can go with the help of these buttons right so this is the thing and یہ کافی زیادہ simple ہے آپ کے پاس یہ پورا code available ہے and آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک carousel item ہے یہ دوسرا carousel item ہے یہ تیسرا carousel item ہے یہاں پر آپ کا div ختم ہوتا ہے یہ والا simple ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک button ہے right جو کی previous کو درشاہ تھا یہ والا and یہ ایک button ہے جو کی next کو درشاہ تھا یہ والا right it's that simple تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مطلب اس code کو سمجھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہاں provided کہ آپ لوگوں کو اگر کچھ چیزیں پتا ہے تو right and in fact اگر آپ لوگ یہاں پر نیچے indicators بھی چاہتے ہو right نیچے indicators چاہتے ہو تو وہ بھی آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ indicator سے نیچے right you can have these indicators as well right تو یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے and again اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے carousel کے اوپر کوئی text آئے تو مجھے وہ بھی سویدہ دی جارہی ہے یہاں پر right یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر first slide label اور یہ کچھ text right یہاں پر بھی کچھ text ہے یہاں پر بھی کچھ text ہے it's like that only and یہ سارے چیزوں کے لیے لاغو ہوتا ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی right this is the same thing and یہ دیکھو آپ لوگ وہ جو text ہے وہ بھی slide ہو رہی ہے آپ کے اس image کے ساتھ میں right simple ہے this is the thing اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ slide نہ ہو fade ہو جائے تو fade کے لیے آپ کے اوپس option ہے right یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر fade ہو جاتا یہ دیکھو right simple ہے and even we can control it ہم لوگ control کر سکتے اس چیز کو right مجھے یہ والا پسند ہے زیادہ ٹھیک ہے یہ میں copy کر لوں گا okay تو یہاں پر ہم لوگ آئیں گے آگے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ decide کر سکتے ہو interval مطلب automatically جب یہ ایک image سے دوسرے image پہ جائے گا ایک slide سے دوسرے slide تو کتنے time میں جانے والا ہے یہ یہاں پر آپ لوگ decide کر سکتے ہو right تو insert اگر میں بتاؤں کہ آپ لوگ کو کافی ساری سویدھائیں یہاں پر مل رہی ہے یہ دیکھو یہ dark variant بھی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو dark variant ملے you have it right simple ہے یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے اب یہ dark ہے تو اس میں دیکھو یہ text dark ہے right اب ہم نے جو اوپر دیکھا تھا اوپر کا یہ تھا اس میں text دیکھو white color کا تھا right it's that simple تو آشاء کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو یہ جو carousel ہے اس کے behind idea جو سمجھ میں آگیا ہوگا ہم لوگوں نے جو copy کیا ہے میں نے fade والا right میں نے fade والا copy کیا یہ والا crossfade والا اس کو میں نے copy کیا اس code کو اور آپ لوگ still understand کر سکتے ہو پورا کا پورا code right بہت زیادہ آسان ہے بس یہ دیکھو کہ کونسی چیز کہاں پر ختم ہو رہی ہے right یہ دیکھو یہ ایک image ہے یہ دوسری image ہے یہ تیسری image ہے اور آپ کو کسی بھی ایک image کو active دینا ہی ہوتا ہے right this is the thing اور آپ لوگ اسے بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہو میرے code میں رکھ دیتا ہوں تو میں یہاں پر کیا کروں گا ذرا یہاں پر اس breadcrumb کے جسٹ نیچے میں آؤں گا اور یہ رکھ دوں گا اپنا carousel right breadcrumb کہاں ہے ڈھونڈو بھئیہ control f ضبائیں گے breadcrumb breadcrumb کا spelling ڈالیں گے اور یہ مل گیا breadcrumb right تو breadcrumb ختم ہوتے ہوتے ٹھیک نیچے right breadcrumb کہاں ختم ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے right میں یہاں پر اپنا carousel ڈال دوں گا right یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر carousel آ رہا ہے right بٹ یہ کوئی image نہیں ہے یہاں پر that's why ٹھیک ہے میں یہاں پر کام کروں گا carousel میں images ڈال دوں گا سب سے پہلے میرے پاس کچھ images ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ لوگ بھی images لے کے آؤ کچھ ڈال دو اپنے carousel کے اندر right یہاں پر میرے پاس سکتے ہیں یہاں پر یہ image آ چکی ہے بٹ جیسے میں next کرتا ہوں image چلی گئی right کیونکہ میں ایک ہی ڈال دی ہے image آ بھی right تو سمپلی ہم لوگ کیا کریں گے اور image ڈال دیں گے cat1 ٹھیک ہے یہ cat1 آ گیا یہاں پر and یہاں پر بھی میں ڈال دوں گا cat2 ٹھیک ہے cat2.jfif and we have all our three images alt آپ لوگوں کو تب لکھنا ہے ان کے سا اگر image دیکھتی نہیں ہے تو right simple ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں پر جو کہہ رہا ہوں جل ہے وہ آ چکا ہے right you can see اب یہاں پر حالانکہ میری جو تینوں images وہ الگ الگ ویڈت کی ہے right یہاں پر دیکھت جاری ہے تھوڑی سی but still ٹھیک ہے it's pretty آپ لوگ گنے کر سکتے ہو right this is the thing اور اگر آپ لوگ یہاں پر کافی ساری چیزیں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو right you are free to do اور یہاں پر کیا گڑبڑ ہو گئی ہے یہاں پر okay fine کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے کبھی کبھی لگتا ہے گڑبڑ ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے but ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک کام کرتا ہوں اس div کو لیتا ہوں میں رکھ دیتا ہوں class container کے اندر container fluid کے اندر رکھوں گا fluid right اس کے اندر جب میں نے fluid کیا right اب اس کے پہلے کیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ لو جا کر کے right میں کام کرتا ہوں اس کو لے لیتا ہوں میں کر دیتا ہوں اس کو ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z and yeah یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پورا پورا یہاں پر ایسا پوری جگہ لے رہا ہے right پوری width لے رہا ہے میں آپ کو full screen کر کے بتا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فول screen پہ مجھے کیسا view مل رہا ہے right this is how my carousel looks like right now ٹھیک ہے but as soon as ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے and میں نے کہا لیا تھا یہ carousel okay یہاں ہے carousel right اس کو میں کیوں اتنی مہنت کیوں کرنا ہم نے ctrl shift z ctrl shift z یہ ڈال دیا اس کے fluid کے اندر right simple اب آپ لوگ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ یہ gap and now my carousel is something different right یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑے آسانی کے ساتھ right so this is the thing previously یہ پوری width لے رہا تھا but جیسے ہی ہم نے اس کو container fluid کے اندر رکھ دیا اس نے پوری width لینا بند کر دیا right چلتے ہیں واپس so this is how a carousel looks like right and we can have a control over it آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک particular interval کے باد میں یہ image جو اپنے آپ change ہو جاتی ہے this is called autoplay right and literally ہم لوگ اس کو بھی control کر سکتے ہیں اگر میں آتا ہوں اس particular div میں and میں یہاں پر آ کر کے لکھ دیتا ہوں data dash bs dash interval right اتنا میں لکھ دیتا ہوں میں کرتا ہوں equals اور میں کرتا ہوں false ٹھیک میں یہاں پر false کر دوں گا and مجھے لگتا ہے کہ اب یہ change نہیں ہوگا اپنے آپ right now there should not be any kind of autoplay unless we do it right یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی autoplay ہوا نہیں ہے right this is the thing لیکن جیسے میں نے ہٹا دیا let's get rid of this ٹھیک میں نے refresh کر دیا now let's wait for some interval let's wait and hopefully image change ہو جائے گی so this is the thing دیکھو آپ لوگ نے دیکھا جیسے میں نے یہ add کر دیا میں واپس data bs interval false right یہ add کر دیا میں now نہیں ہونے والا right unless and until you do it ٹھیک میں نے کر دیا یہ change ہوگا right but یہ vies اپنے آپ نہیں change ہونے والا ٹھیک ہے but جیسے یہ remove کر دیا یہ back to normal آ جائے گا جیسے یہ normal function کرتا ہے ویسے اسی طرح right so this is the thing آشا کرتا ہوگی آپ لوگوں کو یہ carousel سمجھ میں آ گیا ہوگا and you can use it as for your requirements so this was a simple example of carousel کی آپ carousel کا استعمال کیسے کر سکتے ہو کہا استعمال کرنا اس کے use cases آپ دیکھ سکتے ہو کافی ساری websites اس چیز کا الگ چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہے جیسے for example اگر آپ چاہتے ہو slide by slide images وغیرہ دکھاؤ میں لوگوں کو تو آپ لوگ ویسا کر سکتے ہو right آپ لوگ suppose e-commerce website چلا رہے ہو 4-5 sale ایک ساتھ میں لگی ہو سب کی images ایک ساتھ میں کرو شریف سے دیکھو ٹھیک ہے again چیزوں کو try کرو use cases کو follow کرو کی کہ اس چیز کو use کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ requirement specific ہوتی ہے ہم لوگ ویسے کے ساتھ میں آگے بڑھتے اور اگلے components کو explore کرتے بڑھتے